اللہ جللہ وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے دوست دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بابا جی دادا حضور ایک عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وہ پھر بھی گناہ کر رہے ہیں والد صاحب جھوٹ بولتے ہیں بہت سارے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں نوجوان کیا بزر کیا گفتگو میں تلخی ہوتی ہے بدنگاہی ہوتی ہے غیبت کرتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اتنی استقامت سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی گناہوں کا سلسلہ جاری ہے جبکہ اللہ جللہ وعلا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نماز گناہوں سے بچا لیتی ہے نماز حفاظت کرتی ہے تو یہ نماز ان کی نماز کیوں نہیں بچاتی پچاس پچاس سال ہو گئے نماز پڑھ رہے ہیں ایک عرصے سے نمازیں ادا ہو رہی ہیں تو اللہ جللہ وعلا کا کلام اس میں تو جھوٹ کا امکان بھی نہیں ہے برائیوں سے بچاتی ہے تو ہماری نماز ہمیں کیوں نہیں بچاتی اس لیے کیونکہ نماز کی دو فارمز ہوتی ہیں ایک فیزیکل فارم ایک سپیوچل فارم ایک نماز کا جسم ہے اور ایک نماز کی روح ہے جو نماز کے جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ نماز کو قائم کرتا ہے اس کی نماز اسے ہر برائی سے بچاتی ہے نماز قائم کرنے اور نماز ادا کرنے میں بہت بڑا فرق ہے ایک ہوتا ہے نماز ادا کرنا ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا اللہ جللہ وعلا نے قرآن کریم میں جہاں بھی مومنین کے حوالے سے نماز کا ذکر کیا تو یقیمون السلات مقیم فرمایا یقیمون السلات فرمایا وہ نماز قائم کرتے ہیں یہ نہیں فرمایا ادا کرتے ہیں کیونکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں اللہ کی پیارے ہوتے ہیں وہ فقط فرمالٹی کے طور پر نماز ادا نہیں کرتے وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں اور جو نماز قائم کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ سیکھ لے عملی طریقہ سیکھ لے اس کی نماز نہ صرف اسے گناہوں سے بچاتی ہے بلکہ اس کی نماز اس کے دشمنوں کے حملوں سے بھی بچاتی ہے وہ نماز خود اس کی باڈی گارڈ بن جاتی ہے ایک محافظ بن جاتی ہے اس کی حفاظت کرتی ہے وہ نماز کیسی ہے یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے آج جمعہ کی نماز ہم انشاءاللہ اسی طرح ہی قائم کریں گے چند نکات ہیں انشاءاللہ اگر یہ ذہن نشین ہو جائیں تو نماز سے پیار ہو جائے گا ایسا پیار ہو جائے گا وہاں برطانیہ میں ایسے بشمار لوگ ہیں ایسے غیر مسلم تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اسلام قبول کرنے کے بعد نماز ادا کرنا اور نماز کو حقیقتاً قائم کرنے کا ایسا طریقہ سیکھ لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اب صبح کے وقت کسی کو الام کلک آن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ الام کلک آن ہوگا تو وہ الارم بھجے گا تو ہماری آنکھ کھلے گی یا کوئی اپنے فیملی میمبر کو کہے کہ تو مجھے فون کر دینا یا ماں سے کہے کہ دروازے پر دستک دینا کہ میری آنکھ نہیں کھلتی کہا کوئی لاشعوری قوت ہے جو فجر کے وقت ہمیں بیدار کر دیتی ہے تو پھر نماز کو نمازی سے پیار ہو جاتا ہے ایک تو ہوتا ہے انسان نماز مس کرے ایک وقت آتا ہے کہ نماز نمازی کو مس کرتی ہے آ بیدار ہو اور مجھے ادا کر مجھے قائم کر تو اس نماز کو قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے پہلے نماز کا جسم ہے نماز کا جسم کیا ہے کہ نماز کے احکام کسی عالم سے کاری صاحب سے باقاعدہ سیکھے جائیں بنیادی احکام بیسک بنیادی مخارج سیکھ لیے جائیں قرآن کریم کی آیات کے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ نماز کا جسم قائم ہوگا مثال کے طور پر عام طور پر کسی سے کہتے ہیں ہم آپ کا کیا حال ہے وہ کہتے ہیں الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوں اب الحمدللہ کا مطلب کیا ہے الحمدللہ کا ایک لغوی ایک لنگویسٹک معنی موت ہے ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور علیہ عزباللہ الحمدللہ کہہ کے ہم نے یہ کہہ دیا کہ موت اللہ کے لئے ہے الحمدللہ اور الحمدللہ ہمیں زمین و آسمان کا فرق ہے الحمدللہ کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور الحمدللہ کا معنی ہے ایک معنی ہے موت اللہ کے لئے ہے تو جو شخص نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے اس کی نماز کا تو جسم بھی نہیں ہے چہ جائے کہ نماز کی روح موجود ہو یہ میں نے ایک مثال پیش کی ہے ایک مدت سے ہم نماز پڑھ لئے ہیں لیکن اتنا وقت نہیں ملتا کہ کسی کاری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر چند لمحے ان کے ساتھ بیٹھ کر کہ ہمارے بنیادی مخارج ہی درست کرا دیں اور ہمارے بزرگ یہ نہ کہیں کہ اب تو دانت ہی نہیں رہے اب زبان کون سے دانتوں کے نیچے رکھنی ہے ہمارے لئے نہ ممکن ہے اب ہم کیوں سیکھیں کسی کے پاس جا کے ہم تو اپنے علاقے کے بہت بڑے مالدار شخصیت ہیں فلان وڈیروں سے وارا تعلق ہے میں بڑا سیاستدان ہوں بڑا مالدار اب میں علاقے کے خاری صاحب کے پاس جا کے زانوے تلمز دے کرو یہ نہیں ہو سکتا تو یاد رکھیں اگر حقیقتا نماز قائم کرنے والے بننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری نماز قبول ہو تو یہ بنیادی کام ہمیں کرنا ہے دنیا کے لئے ہم بہت کچھ کر لیتے ہیں لیکن آخرت کے لئے کم از کم ہمیں نماز کا طریقہ تو سیکھنا ہے اس کے علاوہ نماز کے فقہ کے بنیادی مسائل سیکھنا ضروری ہے یہ نماز کا جسم ہے نماز کی روح کیا ہے یعنی نماز کا جسم کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز قائم کرنا نماز یوں پڑھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گے احکام کے مطابق ہو احکام کے خلاف نہ ہو بیسک بنیادی تجوید سیکھ لیں کسی کاری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کسی عالم صاحب کے پاس بیٹھ کر نماز کے بنیادی مسائل سیکھ لیں یہ نماز کا جسم ہے اور ان پر عمل کریں تو نماز کا جسم موجود ہوگا نماز کی روح کیا ہے نماز کی روح یہ ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک شروع سے لے کر آخر تک مکمل یقصوی کے ساتھ مکمل انہما کے قلب کے ساتھ مکمل توجہ کے ساتھ نماز ادا کی جائے نماز قائم کی جائے یعنی دنیا کے خیالات سے اپنے ذہن کو پاک کر کے نماز پڑھیں گے تو وہ رماز کی روح ہے ان دونوں کے مجموعے کے ساتھ جو شخص نماز قائم کرتا ہے وہ نماز اسے گناہوں سے بچا لیتی ہے اب نماز کی روح تک رسائی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے پہلا عمل نماز کا ترجمہ یاد کر لیں یہ اتنا اہم ہے ہم اللہ جللہ وعالہ کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں کسی دنیا دار کسی بڑی سلیبیٹی کو کسی بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اب جاتے ہیں کسی وزیر آزم کو خوش کرنے کے لیے اب جاتے ہیں کسی معروف شخصیت کو خوش کرنے کے لیے اب جاتے ہیں تو آپ اس کے ٹائٹلز یاد کرتے ہیں اس کا نام یاد کرتے ہیں اس کا مقام یاد کرتے ہیں اس کی القابات یاد کرتے ہیں اس کا یہ نام ہے اس کا یہ ٹائٹل ہے اس کا یہ مقام ہے اور پھر اس کی تعریف میں جملے لکھے جاتے ہیں آپ کے پاس جملے لکھے ہوئے ہوں یا آپ کو اذبر ہوں آپ نے زبانی یاد کر لیے جملے کہ میں فلان بڑی مقتدر شخصیت کو خوش کرنے کے لیے جا رہا ہوں اسے راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں آپ کو اس سے کوئی کام ہے لیکن وہ بھی جانتا ہے آپ نے یہ جملے کسی ایسی زبان میں یاد کیے ایسی زبان میں آپ نے ان جملوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا جو زبان آپ کو خود بھی نہیں آتی تو کیا وہ بادشاہ متاثر ہوگا وہ خوش ہوگا وہ بڑی چخصیت خوش ہوگی وہ جانتا ہے کہ یہ رٹے رٹائے جملے ہیں یہ کہتو رہا ہے لیکن اسے خود نہیں پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں چالیس سال ہو گئے پچاس سال بیٹ گئے داڑیاں سفید ہو گئی اتحیات للہ والسلوات پڑھ رہے ہیں خلاق کائنات پروردگار عالم ساری دنیا کا خالق ساری دنیا کا خلاق وہ ساری دنیا کو بنانے والا وہ بادشاہوں کا بادشاہ اس سے بڑا کوئی قوی نہیں اس سے بڑی طاقت کسی کی نہیں دنیا دار کو خوش کرنے کے لیے جائیں تو اس کے القابات یاد کریں کسی دوسری زبان میں یاد کر کے اس کے سامنے بیان کریں یا یوں بیان کریں کہ اس کی سمجھ میں نہ آئے وہ کبھی خوش نہیں ہوگا اگر اسے پتا ہے کہ آپ کو بھی نہیں پتا کہ آپ اس کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں لیکن ہمیں پتا ہی نہیں کہ اللہم اِنَّا نَسْتَعِينُ کا مطلب کیا ہے ہمیں پتا ہی نہیں الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے ہمیں علم ہی نہیں التحیات للہ والصلاوات کا مطلب کیا ہے نماز کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کریں لیکن اللہ سے باتیں کر رہے ہیں خود پتا ہی نہیں ہے کہ کہہ کیا رہے ہیں اس کے لیے کتنا مشکل ہے ایک ہفتے میں ہمیں مکمل نماز کا ترجمہ یاد ہو سکتا ہے اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں آج اس آستان آلیہ سے یہ پیغام لے جائیں اگر برطانیہ اور امریکہ کے گورے انگریز غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں ایک ہفتے میں نماز کا ترجمہ یاد کر لیتے ہیں اور پھر ہمارے پاس آتے ہیں ہمیں کہتے ہیں فلان پاکستانی مسلمان فلان ہندوستانی مسلمان بنگلہ دیشی مسلمان جو پیدائشی مسلمان ہے ساری زندگی نماز پڑھتا رہا اور میں نے اس سے نماز کا مطلب پوچھا اسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہا ہے تو کیا خیال ہے آپ کا کم از کم اے میں اتنا کام تو کرنا چاہیے کہ آج ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نماز کا ترجمہ کم از کم سیکھ لیں گے پھر دیکھیں نماز میں کتنا لطفہ آئے گا یہ پہلا مرکزی پوائنٹ ہے نماز میں توجہ حاصل کرنے کے لیے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اس پر غور کریں گے تو آپ کا دل دنیا کی خیالات سے پاک رہے گا آپ کو علم ہوگا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں یہ نہیں کہ فرمالٹی پوری کرنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم لیکن پتہ ہی نہیں ہے اس لیے پھر دنیا کے خیالات آتے ہیں آپ دنیا کے متعلق سوچتے ہیں لیکن جب پتہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا پڑھ رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں ماں کے قلب اتا فرماتا ہے خوشی و خودو اتا فرماتا ہے یکسی اتا فرماتا ہے یہ پہلا پوائنٹ ہے دوسرا پوائنٹ نماز پڑھنے سے قبل یہ آج ہم نے کرنا ہے ترجمت و آئندہ ہفتہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یاد کر کے آئیں گے اور نماز قائم کریں گے انشاءاللہ لیکن ایک کام آج کرنے کا یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے یہ آخری موقع ہے اللہ سے راض و نیاز کی باتیں کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیہ حدیث کی روشنی میں یہ سارا کلام پیش کر رہا ہوں وقت نہیں یہ کہ تماما حدیث کی حوالے پیش کروں لیکن چونکہ آپ ماننے والے ہیں اہل اللہ سے پیار کرنے والے ہیں اعتقاد اہل سنت کے قائل ہیں آپ لوگ اور ہمارے اقابر کے نظریات کے قائل ہیں اس لئے بغیر حوالوں کے میں آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی نماز پڑھو تو یوں نماز پڑھو گویا کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے اب ہر نماز پڑھنے سے قبل اگر آپ اپنے آپ کو امادہ کریں گے پسویڈ کریں گے تیار کریں گے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے آخری موقع ہے چالیس پچاس ساٹھ سال کے گناہوں کا بوجھ اپنے کندو پر اٹھائے ہوئے ہوں اب یہ آخری موقع ہے اپنے آپ کو گناہوں کے بوجھ سے آزاد کرنے کا اب سوچیں جس کو پتا ہو کہ اس نماز کے بعد میری موت واقع ہو جائے گی اس کے بعد پھر سجدے کا موقع نہیں ملے گا اس کے بعد میں قبر میں ہوں گا تو اسے نماز کے دوران اپنے گناہ بھی یاد آئیں گے آنکھوں سے عشقوں کی برسات جاری ہوگی انسان رو رہا ہوگا یا اللہ بھی تو میں قبر میں جانے والا ہوں یہ آخری موقع ہے پھر کوئی پلٹیکل باتیں ہو رہی ہوں پھر کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہو یا فٹبول میچ ہو رہا ہو یا مسلم لیگ نون یا پی ٹی آئی کے جگڑے ہو رہے ہوں یا پی پی کے جگڑے ہو رہی ہوں آپ کو پروائی نہیں ہوگی الیکشن ہو رہے ہوں یا کوئی بہت بڑی فیمس شخصیت آپ کے پاس آئی ہو یا بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہو رہی ہوں آپ کو کسی چیز کی پروائی نہیں ہوگی آپ سوچیں گے کہ یہ تو میرا آخری موقع ہے اللہ کو راضی کرنے کا یہ لوگ تو دنیا میں رہیں گے ان کی سیاستیں چلتی رہیں گی ان کے کرکٹ فٹبول میچز چلتے رہیں گے دنیا کے معاملات چلتے رہیں گے یہ کاروبار کرتے رہیں گے پیسے کماتے رہیں گے لیکن میرے لیے یہ آخری موقع ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا جس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا آمادہ کر لیا کہ آج یہ جمعہ کی نماز میری آخری نماز ہے آج آخری موقع ہے اللہ سے راض و نیاز کی باتیں کرنے کا پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی نماز میں کس قدر خوش و خدو پیدا ہوگا یہ دوسرا نکتہ ہے پہلا نکتہ ذرا پرپیٹ کر لیں پہلا نکتہ کیا تھا نماز کا نماز کا انچا کہہ نظر جی نماز کا ترجمہ یاد کرنا سارے بلند آواز میں کہیں نماز کا ترجمہ یاد کرنا ہے اور دوسرا میری زندگی کی آخری نماز ہے نماز سے قبل اپنے آپ سے بات کرنا ہے اور دورانے نماز جو ہی دنیا کا خیال آئے فوراً اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کیا کر رہا ہے یہ آخری نماز ہے تیسرا نکتہ یہ تصور کریں کہ آسمان سے ملائکہ نازل ہو رہے ہیں میری اس نماز کی وجہ سے اور میرے ارد گرد گردش کر رہے ہیں میرے پاؤں ٹانگوں میرے پیٹ میرے سینے میرے سات میرے سر چہرے کے ارد گردیون فرشتے گردش کر رہے ہیں اور آسمان تک یہ فرشتے ہیں کیونکہ جب نمازی نماز قائم کرتا ہے تو اس کی نماز کی وجہ سے آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس وقت جو ہی دنیا کا خیال آئے گا کسی دنیاوی معاملے کا خیال آئے گا تو فوراً انسان کہے گا ہے ندان انسان تو کیا کر رہے تو دیکھتا نہیں ہے تیری اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے ملائکہ آ رہے ہیں اور تو دنیا کے بارے میں سوچ رہا ہے یہ تیسرا پوائنٹ ہے ان ملائکہ کا تصور کرنا ملائکہ کی عبادت نہیں کرے گا انسان عبادت تو اللہ کی ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں شکر بجائے لائے گا کہ اس نماز کی برکت سے ان ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے یہ نماز میں کنسنٹریشن حاصل کرنے کا تیسرا نکتہ ہے چوتھا نکتہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ یوں عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اللہ کو دیکھ نہیں رہے یہ کیفیت نہیں ملتی تو کم از کم یہ تصور مل جائے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے لیکن ہمارے مشایخ سپیوچل ماسٹرز کہتے ہیں کہ پہلے پر بھی محنت کرو اب اللہ تو نظر نہیں آتا اللہ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے ہم اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ کے نام کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ تصور کریں کہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور آپ اللہ کے نام پر غور کر رہے ہیں غور سے اللہ کے نام کو آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے نام کو دیکھیں نماز کے دوران اللہ لکھا ہوا ہے اس سے آپ کو نماز میں کنسنٹیشن ملے گی یہ کتنے نمبر کا پوائنٹ تھا پہلا کیا تھا نماز کا دوسرا آخری نماز تیسرا فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور چوتھا اللہ کے نام پر غور کرنا اور پانچوہ نکتہ یہ ہے کہ یہ سوچیں کہ یہ وہی نماز ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے میں گنہگار بدکار سیاہکار اسیانشیار میں کہاں اس قابل تھا کہ اللہ جلہ وآلہ نے مجھے وہ توفیق دی مجھے بھی وہی نماز دے دی جو اپنے حبیب کو عطا فرمائی تھی یعنی جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تھے میں بھی اسی طرح رکوع کر رہا ہوں حضور کا قومہ یاد کریں حضور کی آخری بیٹھنا یاد کریں حضور کے سجدے کو یاد کریں اور پھر چشم تصور سے تخیل باندھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے جب رکوع میں ہوتے تھے تو حضور کی ظلفیں کیسی لگتی ہوتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے تو حضور کے سجدے کی قیفیت کیسی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرات کرتے تھے تو حضور کی قرات کیسے تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا نماز یوں پڑھو گویا کہ تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے تو حضور کا تصور باندھ کے نماز پڑھیں ہم حضور کی عبادت نہیں کرتے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں توقیر کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ جل وعلا کے نام پر غور کریں اور دوسرا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور باندھیں کہ میں کہاں یہ اس قابل تھا کہ مجھے بھی اللہ نے وہی نماز عطا کی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی